دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ارتھ کے آر پار سراخ کیا جائے تو وہ سراخ ارتھ کی دوسری سائٹ پر کہاں سے نکلے گا دوستو آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ وہ سراخ میکسیکو اور ارجنٹینہ کے قریب سمندر سے نکلے گا آج ہم اس ویڈیو میں دنیا کے سب سے ڈیپیسٹ ہول کے بارے میں جانیں گے یعنی کہ ابھی تک کیا جانے والا ارتھ میں سب سے بڑا سراخ دوستو یہ سراخ بارہ کلومیٹر گہرا ہے جو کہ تقریباً چار ہزار دو سو تیسٹ بنتے ہیں اور اس کو کولا سوپر ڈیپ بور ہول کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو اس پروجیکٹ پہ کام انیس سو ستر میں رشیا نے سٹارٹ کیا تھا جن کا مشن زمین کے سنٹر تک سراخ کرنا تھا دوستو پھر زمین میں سراخ کرنے کا کام شروع کیا گیا اور یہ کام پائن سال تک جاری رہا اور سراخ سات کلومیٹر تک پہنچ گیا لیکن 1989 میں جب یہ سراخ بارہ کلومیٹر تک پہنچا تو رشین گورنمنٹ کو اس پروجیکٹ کو بند کرنا پڑا اس کے پیچھے کی وجہ جان کے آپ بھی حیران ہو جائیں گے دوستو جیسے جیسے یہ زمین کی گہرائیوں میں جاتے جا رہے تھے ویسے ویسے زمین کا ٹمپریچر بھی ہائی ہوتا جا رہا تھا اور پھر ایک جگہ ایسی آئی جہاں پہ ٹمپریچر 180 ڈگری سی سے بھی اوپر پہنچ گیا اور اس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہوئے کئی ورکرز کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا جو ورکرز سراخ کے اندر کام کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ان کو اس سراخ میں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھی اور ایسی آوازیں جو انہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں سنی تھی اور کچھ ورکرز کا یہ بھی کہنا تھا کہ سراخ کے اندر انہیں بہت زیادہ خموشی فیل ہوتی تھی جس سے انہیں بہت زیادہ خوف آتا تھا اور جیسے جیسے یہ زمین کے اندر جاتے تھے ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چیز ان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور اس بات کا بعد میں پتا چلا کہ جیسے جیسے زمین کے اندر جاتے جائیں گے تو زمین کی گریوٹی مضبوط ہوتی جائے گی اور پھر زمین آپ کو بہت زیادہ فور سے اپنی طرف کھینچے گی دوستو یہ اب تک کا دنیا کا سب سے بڑا کیا جانے والا سراخ ہے اور آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا